بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائی اور زمینی سفر پر بھی پابندی اٹھا لی گئی ہے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں فضائی سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جاری و ساری ہے اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی تو ختم ہو چکی ہے تاہم ابھی تک بیرون ملک فضائی سروس بھال نہیں کی گئی ویزارت سیف کا کہنا ہے کہ مطلقہ ویزارتوں کے ساتھ معاملات زیرے غور ہیں اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو بیرون ملک سفر پر بھی پابندی ختم کر دی جائے گی سعودی عرب واپس جانے والی فلائٹس کب شروع ہوں گی اس حوالے سے ابھی تک ختمی بات نہیں کی جا سکتی سعودی ویزارت سیحت کا عالمی ادارہ سیحت کے ساتھ رابطہ ہے جیسی حالات ساتھ گئر ہوں گے اندرون ملک کے طرح بیرون ملک سفر پر سے بھی پابندی اٹھا لی جائے گی جس کی خبر سرکاری تحضی کے بعد شائع کر دی جائے گی تاہم ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پروازے کب شروع کی جائیں گی کچھ دوستوں کے سوال ہیں ویزر ویزر کے بارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ویزر ویزر پر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں کیا وہ حج کر پائیں گے کیا وہ حج ادا کر سکیں گے قانون کے مطابق ویزر پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوتی عام حالات میں حج کی ادائیگی کے لیے جو قانون ہیں اس کے مطابق سعودی یا غیر ملکی کے لیے لازمی ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے ایک حج سے دوسری حج تک پانچ برس کا وقفہ ہو غیر ملکیوں کے لیے دوسری ہم ترین شرط اقام ہیں جس سے رہشی پرمیٹ یا اجازت نامہ دھا جاتا ہے ہونا بہت لازمی ہے جبکہ عمرہ ویزر پر سعودی عرب آنے والوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی عام طور پر ویزر پر آنے والوں کے ویزر پر انتباہی نوٹ لگایا جاتا ہے جس میں وزی طور پر درج ہوتا ہے کہ حج کی اجازت نہیں ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے انہیں بھی حج کرنے کے لیے بقیدہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے جس سے بغیر حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے دوستوں نے دریافت کیا ہے کیا یہ خبر سچ ہے کہ اب وہی افراز سعودی عرب جاس سے کہیں گے جن کے اقامہ اور ویزہ محصر ہوگا وہ بھی تب واپس جائیں گے جب کرونا مکمل طور پر قتم ہو جائے گا ایوان شاہی کے جانب سے جاری احکامات میں ان غیر ملکیوں کے اقامہ اور اور ایکزیٹ ری انٹری خروج وعودہ میں تین ماہ کی توصیح کر دی گئی ہے جو کرونا وارث کی وجہ سے آئید ہونے والی پابنیوں کے باعث سعودی عرب کے جاری ہونے والے شاہی احکامات کے بعد سعودی عرب سے چھٹی پر گئے تمام غیر ملکی کارکوں جن کے خروج وعودہ ایکزیٹ ری انٹری ایکسپائر ہو چکے تھے انہیں بغیر کسی فیض کے مزید تین ماہ کی توصیح دے دی گئی ہے اور جن کے اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا وہ بھی اسی شاہی حکم سے مستفید ہو سکیں گے جہاں تک واپس کی حوالے سے سوال ہیں تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے مدشتہ تین ماہ تک سعودی عرب بھی نہیں دنیا بھر میں کرفیو اور لوک ٹاؤن کا سلسلہ رہا جس کی وجہ سے عالمی صدح پر سفر پر پابندی آئیت کی گئی ہیں حالات کا جائزہ لینے کے بعد سعودی حکام کے جانب سے اس بارے میں جیسی تفصیلات جاری ہوں گی انہیں شائع کر دیا جائے گا ایک دوست پوچھیں کیا موجود حالات میں کی فائلت تفضیل کرے جا سکتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بیشتر امور آن لائن جاری ہیں محمولات زندگی باہر ہونے کے بعد بھی آن لائن درخواستوں کے وصولی کے عمل حسب سابق جاری ہے جہاں تک سوال کی فائلت کی تبدیلی کا ہے تو اس میں کوئی اور امر معنی نہیں آپ بھی آن لائن دیمانٹ جیسے عربی میں طلب کہتے ہیں نئے کفیل کو ارسال کر دیں مقررہ فیس جمع کرنے کے بعد کی فائلت کی تبدیلی عمل میں لائی جائے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور جو نئے دوست آنے والے ہمارے چینل پر پلیز امتظر خاص ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو انہیں بررخت ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں نئے خبروں کے ساتھ السلام علیکم